نون لیگ کی ہوم گراؤنڈ پر اس قسم کی پٹائے پر عوام نے بھی مقصود سردعمل دیا ہے مریم نواز کا جلسہ ناکام ہوا یہ کامیاب لوگوں کی تعداد پر اچھی خاصی بحث چڑھ چکی ہے مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ بیس پٹ چوڑے بازار میں سیاسی شو نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا تذیہہ کاروں نے کہا کہ نون لیگ ہوم گراؤنڈ پر بری طرح پٹ چکی ہے مریم نواز کا جلسہ کامیاب تھا جلسہ مناسب تھا یا ناکام لاہور میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں لوگوں کی تعداد پر سیاسی بحث چڑھ گئی ماضی میں منار پاکستان گراؤنڈ جیسے بڑے میدانوں میں جلسے کرنے والی نون لیگ نے جلسے کے لیے ایک ایسا بازار منتخب کیا جو بیس پٹ چوڑا بتایا جا رہا ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے چھوٹے مقام کے انتخاب سے آیان تھا کہ نون لیگ اس خوف میں مبتلا تھی کہ شاید بڑا میدان بھرا نہ جا سکے یہ بیس پٹ چوڑا بازار نون لیگ کے اس خدشے کی اکاسی کرتا تھا کہ کہیں نون لیگ کی عوامی مقبولیت کے بلند و بانک دعووں کا پول نہ کھل جائے فیلڈ میں موجود ریپورٹرز کے مطابق مریم نواز کے جلسے میں ڈیڑھ سے دو ہزار کے قریب لوگ شریک ہوئے مریم نواز نے نوازریف کے استقبال کے لیے عوام کو تیار کرنے کی بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے ان کا پہلا عوامی شو ان کی اپنی توقعات پر پورا نہیں اترا جس کے باعث وہ مایوس نظر آئیں مریم نواز کی تقریر میں روایتی جوشو خروش بھی تھا اور اپنے بڑے حریف چیرمین طریق انصاف پر تابڑ توڑ حملے بھی وہ اس بات پر بھی مطمئن لگ رہی تھی کہ چیرمین طریق انصاف سلاکھوں کے پیچھے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں دون لیگ کو لیول پلائنگ فیلڈ اور اس سے کہیں زیادہ سہولیات ملنے کی خوشی بھی مریم نواز کے لبو لہجے میں نمائی رہی لیکن وہ جلسے کے انتظام سے خوش نہیں لگ رہی تھی شاید اسی لیے انہوں نے پندرہ منٹ کی مختصر تقریر کی اور جاتی عمرہ واپس لوٹ گئیں بسرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف تقت لاہور کے حکمران رہے ہیں لاہور ان کا مضبوط سیاسی قلعہ رہا ہے لیکن لاہور میں ہونے والا یہ جلسہ نواز شریف اور نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا ہے علاج باہر سہریں باہر تک باہر اور حکومت کرنی آگے پاکستان پہ جلسے جتے مرضی یہ کر لیں نون لیگ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں جائے گا ہمارے پاس تو جو ووٹ لینے آئے گا وہ ہم سے مار کھائے گا کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن سے قبل اپنے اپننگ سپیل میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی جلسے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر نواز شریف کے استقبال کی توقعات پر پورا اترنا ہے تو مریم نواز اور نون لیگ کو سخت محنت کرنا پڑے گی سولہ مہینے کی حکومت میں جو عوام کی مشکلات میں اضافہ اور انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اس کا مدعوہ کرنا ہوگا پہلے جو بریانی کی پلیٹوں پر یہ لوگ بکھتے تھے اب ان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بریانی ہی نہیں ہے اب اپنے ملک کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے ہمیں بیسیگل یہ تھاگ ہیں پیسہ لوڑتے ہیں نکل جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز روٹے عوام کو منانے میں کامیاب ہو سکیں گی ماضی قریب میں انہیں آزاد کشمیر الیکشن اور پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی الیکشن کی ذمہ داری سونپی گئی تھی مریم نواز کو دونوں محاظوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا مبسرین کا کہنا ہے نواز جی کے استقبال کے لیے بندے نون لیگ نے خود اکٹھے کرنے ہیں لیول پلینگ پیلڈ اور پسند کے امپائر ملنے کے بعد بھی عوامی مقبولیت کے گراؤنڈ پر چھکا نون لیگ کو خود ہی لگانا پڑے گا تذیہ کاروں کی نظر میں اتوار کے میچ میں نون لیگ ہوم گراؤنڈ پر بری طرح پٹ گئی ہے